حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ گویا میں ایک درخ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں میں نے دیکھا کہ میں یہ آیت سجدہ تلاوت کی تو میں نے سجدہ کیا میں نے درخ کو دیکھا کہ وہ بھی میرے سجدے کی وجہ سے سجدہ کر رہا ہے میں نے اسے سجدے کی حالت میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا اے اللہ میرے لئے اپنے پاس اس سجدے کے بدلے عجر و ثواب لکھ لے اسے میرے لئے اپنے پاس زخیرہ کر لے اس کے بدلے میرے گناہ معاف فرما دے اور مجھے قبول فرما جیسے تو نے اپنے بندے دعود علیہ السلام کو قبول فرمایا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھا کہ آپ نے آیت سجدہ تلاوت فرمائی پھر سجدہ کیا میں نے آپ کو سنا آپ سجدے میں وہی دعا پڑھ رہے تھے جو آدمی نے درخ کے ساتھ بیان کی تھی